بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سیڈنٹس کیسے ہاؤں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کنٹرول آف لاؤڈ سپیکرز اینڈ ساونڈ ایمپلیفائر آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائیو کے حوالے سے ہے لیگل انسپیکٹر ڈیفرنٹ جو اس قسم کے ہمارے ایکزیمز ہیں اس کے لیے مائنر ایکٹس کچھ ہوتے ہیں جو لوکل اینڈ سپیشل آرکس رکھ میں ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک یہ بھی قانون ہے کہ جو کنٹرول آف لاؤڈ سپیکر اینڈ ایمپلیفائر آرڈیننس اس میں پہلے اپنے دو باتیں سمجھ دیں ایک بات کہ یہ آرڈیننس کیوں ہے کیونکہ جب آپ اس آرڈیننس کو پڑھیں گے تو اس میں ٹوٹل جو ہمارے سیکشنز ہیں وہ کتنے ہیں وہ ٹوٹل اس میں آٹھ سیکشنز ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو اور جب ہم آرڈیننس کے حوالے سے جنرل انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آرڈیننس تو ون ٹوانٹی ڈیز کے لیے جب کوئی سطر لا پاس کرے گا ایک تیمپریری لیجسلیشن کے طور پہ تو ون ٹوانٹی ڈیز کے لیے وہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد مزید ون ٹوانٹی ڈیز اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور جب اس لاغ کے بارے میں کنٹرول آف لاؤڈ سپیکر اینڈ ساؤنڈ ایمپلیفائر آرڈیننس کے بارے میں ہم انیشل ہی پڑھتے ہیں میں آپ کو ایک اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے بتاتا ہوں کسی بھی لاغ کو سمجھنے کے لیے وہ سٹیٹمنٹ پڑھنا ضروری ہے کہ جیسا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوئے کہ یہ اس کا جو بیس ایک ابجیکٹ یا جو پاور کس نے دی ہے تو اٹ مینز اس میں دو باتیں ہیں ایک تو اس کا جو پورا نام ہے وہ ویسٹ پاکستان کنٹرول آف لاؤڈ سپیکر آرڈیننس ہے یہ ویسٹ پاکستان کا لفظ آج تک اس کے ساتھ کیوں ہے جب ہم اس ایئر کو دیکھتے ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو تو نائنٹین سکسٹی فائیو کا جو ایئر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں پاکستان کے دو پروینسز تھے ایک ایسٹ پاکستان اور ایک کونسا پروینس تھا ہمارا ویسٹ پاکستان تو یہ آرڈیننس صدر نے پرملگیٹ کیوں نہیں کیا یہ آرڈیننس گورنر نے پرملگیٹ کیوں کیا کیونکہ انفیکٹ اس وقت یہ جو آرڈیننس تھا وہ صرف اور صرف کس کے لئے تھا ایک پاکستان کا صوبہ جو ویسٹ پاکستان جو موجودہ پورا پاکستان ہے وہ کہا تھا وہ ویسٹ پاکستان تھا تو اس کے لئے تھا تو لہذا گورنر نے اس کو پاس کیا پھر بھی وہی ہے چلو ہمیں یہ سمجھ آگی کہ اس کو گورنر نے کیوں پاس کیا کیونکہ اس وقت یہ ویس پاکستان ایک صوبے کے لیے تھا اس کو گوردر نے پاس کیا تھا بٹ کسٹن پھر بھی یہ ہی ہے کہ یہ آرڈینس اگر یہ شارٹ پیرٹ کے لیے ہوتا تیمپریٹی لیجسلیشن ہے تو آج تک یہ کیوں کنٹینیو ہے کیونکہ اس کے بعد جب بھی کوئی ایسے آرڈینس پاس کیے جاتے ہیں تو ان کو کونسٹیٹوشنل ویلیڈیشن دے دی جاتی ہے اور اگر ویلیڈیشن ان کو مل جائے کہ پارلیمنٹ ان کو ویلیڈیٹ کرے کہ ٹھیک ہے جو بھی آرڈرز یا جو بھی آرڈینس یا کوئی بھی اگر ایسے جو افیشل آرڈرز ہیں جو کہ صدر نے پاس کی ہے ریگولیشن وغیرہ اس کو ویلیڈیٹ کر دیا جائے تو دیورنگ ایمرجنسی دیورنگ مارشل آ یا ایمرجنسی اور مارشل آ سے ہٹ کر بھی کہ جس وقت آپ کی اسمبلی ڈیزولف جیسے بھی پنجاب کی بزارت کر لیں اس کو سمجھنے کے لیے کیا ابھی اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی ہے ڈیزولف جیسے بھی اگر کئی قانون پاس کرنا پڑ جائے تو کون کرے گا گورنر کرے گا وہ آرڈینس پاس کرے گا لیکن وہ تو ون ٹوانٹی ڈیز کے لیے ہوگا اگر ون ٹوانٹی ڈیز کے لیے گورنر آرڈینس پاس کرتا ہے تو پھر جیسے ہی صبحی اسمبلی تو بارہ الیکشن کے بعد آئے گی اگر وہ ویلی ڈیٹ کر دے کہ صدر نے جو قانون پاس کیا وہ وقت کی ضرورت ہے تو وہ ویلی ڈیٹ ہو جائے گا نام اس کا آرڈینس ہی رہے گا لیکن وہ پرمنٹ نیچر میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ریزن ہے کہ اس کی نیچر کیا ہوگی پرمنٹ ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات آپ سب لوگ ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملٹی ایتھنک بھی ہے یعنی کہ اس میں ڈیفرنٹ لینگویجز بیریئر کے مطابق ڈیفرنٹ لینگویسٹک بیسز پر ہمارے پرنسپل ہمارے پروینسز کریئٹ کیے گئے ہیں یہاں پر کوئی پنجابی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی سندھی ہے اور کوئی بٹھان ہے پھر یہاں پر مسلمان بھی ہے یہاں پر سکھ بھی ہے یہاں پر ہندو بھی ہے اور یہاں پر عیسائی بھی ہے یہاں پر مساجد بھی ہے یہاں پر مدرسے بھی ہے یہاں پہ گرجہ گھر بھی ہے یہاں پہ گردوارے بھی ہیں اور یہاں پہ مندر بھی ہیں یہ سب کچھ ہے اور پھر جب اس سے ہم آگے چلتے ہیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر آپ کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر لوگوں کی ڈیویجن نظر آئے گی سیکٹس کی بیس پر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں کوئی یہاں پر شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی خود کو دیوبندی کہتا ہے اور سب کے جو جنرل کنسپٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہیں کانٹرڈکٹ کرتے ہیں جب وہ کانٹرڈکٹری کنسپٹس ہوتے ہیں تو ایک ایسا وقت کہ جب آپ دیکھتے تھے کہ مساجد کے اندر خاص طور پر اس چیز کو جب تقریر کی صورت میں ہائی لائٹ کیا جاتا تو سڈنلی وہ ایک ایسی انسٹیگیشن بنتی کہ مختلف فرقوں کے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے اب ایک تو اس چیز کو ختم کرنا تھا کہ یہ جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کو کیا کر دے ختم کر دے پھر مور اوور کہ جب آپ کسی بھی سڑک کے اوپر یا کسی بھی جہاں کے اوپر اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر چلائیں گے تو کیا ہوگا ایک پبلک نیسنس کریئٹ ہوگی لوگ ڈسرپ ہوں گے یا اگر کوئی بندہ آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا کہ جہاں پہ وہ ایمپلی فیر یا لاؤڈ سپیکر لگا کر ہر وقت کو گانا چلائے رکھتا ہے تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا آپ اسے ڈسرپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے نا تو اس قانون کا مقصد تھا کہ اب اس کو اگر آپ کنفائن کریں گے صرف مساجد کے لیے نہیں مساجد کے لیے نہیں تھا یہ ہر قسم کی ایسی ایکٹیوٹی جو پبلک نیسنس کا سبب بنے کس کا سبب بنے پبلک نیسنس کا اس کو روکنے کے لیے ایک قانون دیا گیا تھا تاکہ اگر لاؤڈ سپیکر کو کوئی بھی بندہ مسیوز کرتا ہے سپیکر کو کوئی بھی بندہ مسیوز کرتا ہے تو وہ اس کو مسیوز نہ کرے اچھا اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز زہر میں رکھیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ بندہ کیا گیا اور پھر ساتھ اسی کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ allow بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا ابھی مجھے یہ بتا ہے کہ ازان لاؤڈ سپیکر پر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے آتی ہے کیا جمعہ کا خطبہ لاؤڈ سپیکر پر ہوتا ہے کیا جو مختلف مساجد میں نماز جو باجمات ادا کی جاتی ہے کیا وہ لاؤڈ سپیکر پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں ایکسپشن میں ہیں کہ اس کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال موڈریٹ وائس میں allowed ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی ایکٹیوٹی ایون وہ مسجد میں بھی ہوگی تو اس کی آواز اس پرمیسز سے باہر نہیں آنی چاہیے اگر اس سے باہر آئے گی تو یہ ایک افنس ہوگا جس کی سزا اس قانون کے مطابق دی جائے گی تو یہاں پہ جو اس کا سیکشن ہے فرسٹ اس کا جو نام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام پورا کیا ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے ویس پاکستان اور یہ اپلی کے بل اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے اس کا ایکسٹینٹ صرف ویس پاکستان جو کہ ہمارا کہا رہا ہے موجودہ پاکستان یہ پورے پاکستان کے اوپر کیا ہے یہ لاپورے کے پورے پاکستان کے اوپر اپلی کے بل ہے اور ایٹ ونس جب یہ پاس ہوا تھا اسی وقت اس کو کیا کیا گیا تھا انفورس بھی کر دیا گیا تھا سیکشن ڈو کیا کہتا ہے جناب کہاں کہاں پر نہیں یوز کریں گے کہتا ہے جی کہ پبلک پلیس پہ کسی بھی پبلک پلیس پہ جہاں پر یہ نیوسنس کریئٹ کریں مطلب کوئی بھی پارک کوئی بھی بس سٹیشن کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر نیوسنس بار بار میں لکھ رہا ہوں نیوسنس کیا ہے نیوسنس در حقیقت ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جس میں آپ اپنی ہی پروپرٹی کو اس طرح یوز کریں کہ لوگ اس سے ڈسٹرب ہو آپ یہ نہیں کہا ستر جی میرا گھر ہے یا میرا اپنا سپیکر ہے میں جیسے برزی چلا ہو تو اگر کوئی بھی آپ اپنی پروپرٹی کو اس طرح یوز کریں جس سے دوسرے لوگوں کو دکت تکلیف پریشانی ہو تو آپ کا ایسا ایکٹ کیا کہلائے گا نیوسنس کہلائے گا تو اگر آپ کیا کہیں کہ اگر آپ کبھی بھی اس کو پبلک پلیس پر اس طرح چلائے کہ یہ انائز ہو انجری ہو یا نیوسنس ہو انائز کا مطلب کیا ہے انائز کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ انچی آواز میں کوئی سپیکر سنتے ہیں تو آپ کو کیا آتا ہے غصہ آتا ہے یا انجری ہو اس سے کوئی نقصان کوئی پہنچے تو اس مقصد کے لیے منع کیا گیا کہ پبلک پلیس پر لاؤڈ سپیکر کا یا ایمپلی فائر کا استعمال نہیں ہوگا نمبر ون نمبر ٹو کیا ہوا کہ اس کے ہٹ کر ان اینی پلیس یہ ایک کلاس آئی اور بی کلاس نے کہا کہ جناب جو بھی پلیس آف ورشپ ہوگا اس پہ دیورنگ پریئر ٹائم مطلب اب یہ الٹ ہے یہ ذہن میں رکھنا یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسجد کے اندر سپیکر نہیں چلایا جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریئر کا ٹائم ہوگا اگر کوئی مندہ مسجد کے باہر لاؤڈ سپیکر چلائے گا تو وہ منع کیا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات میں اگر کوئی بھی شخص اس کے قریب لاؤڈ سپیکر چلائے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے پہلے نمبر پہ دوسرا کیا ہے ہاسپیٹل ہے اور تیسے نمبر پہ ایجوکیشنل انسٹیٹویشن ہے اب اکثر کیا ہوتا ہے ایک تو ہوگیا جناب ہاسپیٹل ہو گیا اور ہاسپیٹل کے ساتھ کیا ہو گیا ہاسپیٹل کے ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹویشن ہو گیا تو اگر ایجوکیشنل انسٹیٹویشن کے پاس یا کسی ہاسپیٹل کے پاس کوئی بھی شخص لاؤڈ سپیکر انچی آواز میں چلاتا ہے تو یہ ایک افنس ہے تو کس 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 سے منع کیا گیا پبلک پلیس پہ پلیس آف ورشپ ہاسپیٹل اور ایجوکیشنل انسٹیٹویشن کسی بھی جگہ پر کیا ہے کہ آپ پی ایس کو استعمال نہیں کریں گے اور اس کے بعد کیا ہے کہ کوئی بھی ماسک چرچ یا ٹیمپل یا ادر پلیس آف ورشپ کہ جس میں کیا ہے ایٹ اوالیم ویر بائی اینی ساؤنڈ فرام سچ لاؤڈ سپیکر آرٹ ساؤنڈ امپلی فائر کود بی ہرڈ آؤٹسائیڈ دا ایمیجیٹ پریسنٹس آف سچ ماسک چرچ ٹیمپل اور ادر پلیس آف ورک پھر آگے اس نے کیا کہا کہ جو آپ کی ماسک ہے یا چرچ ہے یا ٹیمپل ہے ٹیمپل کس کے لئے ہوگا ہندووں کے لئے ہوگا چرچ کس کے لئے ہوگا کریشن کے لئے ہوگا ادر پلیس میں کیا چیز آ جائے گی کوئی گردوارہ وغیر آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ اور اس میں اور اس میں کیا فرق ہے بی کروز میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات میں مسجد کے باہر مسجد کے باہر آپ کوئی بھی لاؤڈ سپیکر انچی آواز میں نہیں چلائیں گے اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد چرچ ٹیمپل کے اندر کے اندر اس کی حدود کے اندر آپ انچی آواز میں نہیں چلائیں گے اگر وہ آواز اس کی حدود سے باہر آتی ہے تو یہ غلط ہے تو آپ کی آواز اتنی ہونی شاہی ہے جو حدود کے اندر رہے اس کے بعد آگے فردر کہہ in any public or private place تو کسی بھی صورت آپ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کیونسی ایکٹیوٹی پھیلا رہے ہیں سیکٹیرین سیکٹیرین کے مطلب کیا ہے کہ اگر آپ فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے کبھی بھی لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک آپ کا غلط ایکٹ ہے اب یہ تو ہو گیا کہ جہاں جہاں پر آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ کونسا سیکشن تھا سیکشن 2 تھا یہ ہے جنرل رول اب یہ جنرل رول کیا ہے سیکشن 2 ایک تو جنرل رول بیان کرتا ہے کہ کہاں کہاں پر لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہو سکتا پبلک پلیس پر نہیں ہو سکتا پلیس افرشپ پر نہیں ہو سکتا اس کے باہر نہیں ہو سکتا اس کے اندر بھی نہیں ہو سکتا اور سیکٹیرین ایکٹیوٹی کے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے کوئی بھی فرقہ وارانہ فساد جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرے تو یہ اللاؤڈ نہیں ہے یہ افنس ہے لیکن اس نے کہا کہ بھئی ایکسیپشن بھی ہے کہ کہاں کہاں پر یہ آپ کو جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ اللاؤڈ ہے کہاں کہاں پر اللاؤڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ازان اور پریئر اور خطبہ جو جمعہ کے دن ہو ازان ہے اس کے علاوہ پریئر ہے اور جو خطبہ لیکن یہ خطبہ کون سا ہے جو جمعہ کا خطبہ ہے یہاں پر لیکن شرط ہے موڈریٹ کیا شرط ہے موڈریٹ موڈریٹ وائس میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ لاؤڈ سپیکر کو یوز کر سکتے جیسے کہ کہاں گیا nothing in this section shall be applicable to the use of لاؤڈ سپیکر or sound amplifiers for the purpose of ازان پریئر اور خطبہ delivered on friday at the time of اید پریئر in the موڈریٹ ٹون اور ساہ ساتھ خطبہ کون سا کہاں دیا جمعہ کا خطبہ اور ایدین کا خطبہ یہاں پر اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جائے گا لیکن وہ بھی کس ساؤن میں موڈریٹ بہت زیادہ اونچی آواز نہ ہو تو اگر موڈریٹ ساؤن میں یوز کیا جائے گا تو یہ acceptable ہے یہ allowed ہے اور for the purpose of section of public place means the public street public thoroughfare public park playground or any other place which the members of the public have access تو جب ہم نے public place کی بات کی وہ کہا تھا آپ کی سڑک بھی public place آپ کے پارک وغیرہ سب کے سب کیا ہے public place اگر یہاں پر کلاؤڈ سپیکر کو استعمال کرے گا تو اس کے اکورڈنگلی کیا کیا جائے گا punish کیا جائے گا بات ہے کہ اگر کوئی کام کرے گا تو اس کی punishment ہے کتنی section 3 اس کی کیا define کرتا ہے جناب punishment define کرتا ہے یہ اکثر اگر آپ دیکھیں تو جمعہ کے دن مولوی حضرات کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یا اگر آپ دیکھ لیں کہ محرم کے دنوں کے اندر اگر کوئی اہل سنت مولوی حضرات تقریر وخیرہ کرے ان کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو اس کا basic reason یہ قانون ہی ہے تو یہ قانون کسی اور کو پتا ہو نہ پتا ہو یہ واحد قانون ہے جو مولوی حضرات کو ضرور پتا ہوگا کیونکہ مولوی حضرات جب جب ان کے اوپر F.I.R. درج ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اب شرط یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر F.I.R. درج ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی وہ آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس میں F.I.R. ہوگی یہ نہیں ہوگی ایک سیکشن اس میں آئے گا اس کی punishment کتنی ہے اس کی جو punishment ہے جناب وہ 3 منت ہے اور 1000 روپیز فائن ہے 3 منت تک اس کی punishment ہے اور R 1000 اس میں فائن ہے اور جب R کے ساتھ فائن ہوگا تو R کیا ہوگا اس میں بوت اور سزا 3 منت کے لیے ہمیشہ ہم نے کیسے لکھنی ہوتی ہے extends 2-3 منت مطلب 3 مہینے تک کی کوئی بھی سزا لیکن اسلام آباد کے اندر اس کو امنڈ کر کے ایک سال اور 50,000 روپیز کر دیا گیا لیکن یہ 1 year R 50,000 اسلام آباد کیونکہ وہاں پر capital ہے وہاں پر صاحب بہادر رہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہ طبیعت میں گرانگ ازرتا ہے لہٰذا اس کی جو سزا ہے وہ کتنی ہے اسلام آباد کے لیے بڑھا دی گئی اور وہ کتنی ہوگی 1 year اور 50,000 تک ہو گیا اس کے بعد اس میں پاور ہے جناب پاور کونسی ہے پاور آف سیزر ہے سیکشن فور سیکشن فور کیا ہے پاور آف سیزر اچھا اس میں دو لفظ ہے اپنے جو ذہن میں رکھنے ایک ہے پاور آف چل رہو ہوتا ہے ایک پاور آف سیزر ہے اور اس کے بعد ایک پاور آف کنفسکیشن ہے جو ہم سیکشن سیون میں چل کے پڑھیں گے کہ کنفسکیشن کون کرے گا سیزر اور کنفسکیشن میں فرق کیا ہے سیزر اور کنفسکیشن میں یہ فرق ہے کہ پولیس کا جو ایسا ہی رینک یا اس سے اوپر کا کوئی بھی بندہ ہوگا سب انسپیکٹر یا اس سے اوپر کا وہ اس کو سیز کر سکتا ہے اس کو اپنے قبضہ میں لے سکتا ہے لیکن وہ قبضہ میں لے کر عدالت میں پیش کرے گا اور جو کوٹ ہے اس کے پاس اختیار اس کو کیا کرنے کا کنفسکیشن کرنے کا ضبط کرنے کا تو ضبط کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس ہے اب کس مجسٹریٹ کے پاس ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بتا تو بٹ اس میں سیزر کی پاور کس کے پاس ہے پولیس کے پاس ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے تو وہ کسی بھی لاؤڈ سپیکر کی کیا کر سکتا ہے جناب وہ پوزیشن لے سکتا ہے اس کو سیز کر سکتا ہے اور اس کی پوزیشن یعنی کمزہ حاصل کر سکتا ہے لیکن جب بھی وہ پوزیشن حاصل کرے گا وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اس کو کیا کرے گا پیش کرے گا اور جب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا یہاں پہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے یا نہیں تو سیکشن فائیو نے کہا کہ جناب یہ جو افینسز ہے یہ کاغنیزیبل ہے تو جب کاغنیزیبل ہوا تو پھر کیا ہوا ایف آئی آر اور ویڈاؤٹ ورنٹ کیا کیا جا سکے گا جیسے کہ یہاں پہ کہا جو بھی افینس ہوں گے سارے کے سارے انڈر سیکشن فائیو کے ہوں گے وہ کاغنیزیبل ہوں گے قابل دست اندازی پولیس ہوں گے تو پولیس جب چاہے اس میں کیا کر سکتی ہے اپنے قابل دست اندازی پولیس جرائم میں وہ جب چاہے وہ کسی کو بغیر ورنٹ کے کیا کر سکتی ہے گرفتار کر سکتی ہے اور مزید یہ ہے کہ کورٹ کیا ہوگا کون سی عدالت یہ مقدمہ سنے گی تو مجسریٹ سنے گا منیمم اور مجسریٹ بھی کون سا ہوگا فرس کلاس کا مجسریٹ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اب جتنے بھی مجسریٹ اس وقت ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہیں سب کے سب کیا ہے امپاورڈ ہے فرس کلاس مجسریٹ کے طور پر اس کے بعد کنفسکیشن کی پاور کس کے پاس ہے کہ جو مجسریٹ اس مقدمے کو ٹرائل کرے گا وہ اس کو کیا کر سکتا ہے وہ اس کو کنفسکیٹ کر سکتا ہے اور سیکشن آٹھ ہے ریپیلنگ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایک آرڈیننس تھا اسی چیز کے ساتھ ریلیونٹ تھا اس نے تھوڑا سا چینج تھا 1964 کا اس کو ریپیل کر کے یہ 1965 کا آرڈیننس جو آیا تو ٹوٹل اس میں ہے ہی کہا پورے کے پورے لاؤڈ سپیکر کے جو آرڈیننس ہے جس کے اندر جناب ہمارا کنٹرول آف لاؤڈ سپیکر اور ساؤنڈ ایمپلیفائر آرڈیننس اس میں پہلی بات ہے کہ آرڈیننس تھا جو کہ ویسٹ پاکستان کے لیے تھا اس لیے گورنر نے پاس کیا تھا اب ویسٹ پاکستان پاکستان میں کنورٹ ہو گیا تو یہ پورے پاکستان کے اپر اپلی کے بل سیل اس لیے کہ اس کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا اس کے بعد دوسری بات اس میں کیا ہے کہ کب کب لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ کسی بھی پبلک پلیس پر جب یہ انائس یا نیوسیز یا کوئی ایسا انجری کاز کرے گا تو یہاں پر استعمال پبلک پلیس کا مطلب گلی سڑک پارک سب کے سب کیا ہیں پبلک پلیسز ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ نہ تو اس کو پبلک پلیس پر استعمال کرنا ہے نہ ہی پلیس آف ورشپ کے باہر استعمال کرنا ہے ہسپٹل کے باہر یا ایڈوکیشنل سیڈیشن کے باہر اس کو استعمال نہیں کرنا اور فردر اس نے کہا کہ موسک ٹیمپل چرچ ان کے اندر بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو آواز اس کی حدود سے باہر نہیں پہلے یہاں پر یہ ہے کہ آواز حدود سے باہر نہیں جانی چاہیے جنرل رول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اور کوئی کسی قسم کی تقریر یا کوئی اور معاملات کوئی تبلیغ یا کچھ بھی چل رہا ہے تو آواز آپ کی اس حدود سے باہر نہیں جانی چاہیے اور نہ ہی کسی سیکٹرین ایکٹیوٹی کے لیے آپ لوڈ سپیکر کے استعمال کر سکتے ہیں باٹ ایکسپشن ہے کہ ازان کے وقت دماز کے وقت خطبہ جمعہ اور عید کے وقت موڈریٹ آواز میں آپ لوڈ سپیکر آن کر سکتے ہیں تو جمعہ کا صرف خطبہ آلاؤڈ ہے تقریر آلاؤڈ نہیں ہے تقریر کو آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہے اس میں اندر ویڈین دا پریسنٹس کرنا ہے اور اگر خطبہ ہے تو خطبے کے لیے آپ کو موڈریٹ آواز میں کیا آلاؤڈ ہے سپیکر آپ کو آلاؤڈ ہے اگر کوئی اس کی وائلیشن کرے گا تو سزا کتنی ہوگی تین مہینے تک کی اس کی سزا ہوگی یا اس کو ہزار پی تک جرمانہ ہوگا اور اگر بات کریں گے کہا کہ اسلام آباد کی تو ایک سال اور پچاس ہزار پی تک اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو سیز کر کے اس کی پوزیشن اپنے پاس لے لیکن وہ مجلسیٹ کو پیش کرے گی کس مجلسیٹ کو مجلسیٹ آفدہ فرسٹ کلیس اور کیونکہ یہ جو افینس ہے یہ کاغنیزیبل ہے کاغنیزیبل کا مطلب یہ ہے کہ قابل تستاندازی پولیس ہے پولیس بغیر ورنڈ کے گرفتار کر سکتی ہے اور مجلسیٹ جس کو یہ پیش کیا گیا پولیس کے سیزر کرنے کے بعد سیز کرنے کے بعد اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ اس کو کنفسکیٹ کرنا چاہے تو کنفسکیٹ کہ کس کو جو لاؤڈ سپیکر یا ایمپلی فائر اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ جس کے تحتی جورم کانسٹیٹ کیا گیا اس سے پرارا جو آرڈینس تھا وہ کون سا تھا جو ایمپلی فائر آرڈینس 1964 سیکشن ایٹ نے کہا کہ وہ کیا ہو گیا وہ اب ریپیل ہو گیا جنب